سپریم کورٹ کے جسس مزاہر نقبی نے سپریم ڈیوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی چیلنج کر دی کاروائی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا موقف اپنایا کہ ٹیکس و کام کے جانب سے کبھی کوئی نوٹس نہیں ملا میرے خلاف مہم مدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے آئندہ کاروائی کے لیے موصول نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استعدہ قائد نون لیگ نواز شریف کو ایک اور ریلیو توشہ خانہ ریفرنس میں بیان قلم بند کرنے کی درخواست مجھول اتصاب عدالت اسلامباد کی سابق وزیراعظم کو تیس نومبر تک بیان ریکارڈ کرنے کی ادایت اسلامباد ہائی کوٹ میں ایون فیڈل اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کل ہوگی نواز شریف یہ اسلامباد پہنچ گئے قانونی ٹیم سے مشاورت اسلامباد ہائی کوٹ میں شیئرمنٹ پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پر سماعت سائفر کیس میں ٹرائل لوگنے کے حکم میں کل تک توسی پی ٹی آئی رنما شاہ محمد قریشی نے سائفر کیس میں زمانت پلیے سپریم کوٹ سے رجوع کر دیا پیپلز پارٹی کا نواز شیرہ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کارکنوں کی بڑی تعداد پنڈال میں پہنچ گئے چیئرمنٹ بلاو البٹو اور دیگر مرکزی رہنما خطاب کریں گے فیضباد دھنہ کمیشن کا پہلا بذابتہ اجلاس کمیشن کے سربراہ سابق آئی جی افتر علی شاہ اجلاس کی صدارت کریں گے کمیشن دوہزار سترہ میں ٹی پی ایل پی کے دھرنے کی تحقیقات کرے گا سپریم کوٹی غیر قانونی اقوان مہاجرین کی وطن واپسی کی درخواست پر ان چیمبر اپیل میں ریجسٹر آر آفیس کے اترازات مسترد کر دے درخواست کھولی عدالت میں لگانے کا حکم دیا فرطالع بابا اور دیگر فریقین نے ان چیمبر سمار کی اپیل کی تھی کل ادم ٹی ٹی پی کے محفوظ پناہ گاہوں جدید اسلح کی فرامی تشویشناک ہے دہشتگردی نہ رکی تو ان کے ٹھکانوں میں گھس کر کاروائی کریں گے نگرہ وزیر اطلاع جانت چیزہی کی پیس کانفرنس کہا پاک فوج ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مستحید ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس جانا ہوگا موسیقی